الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کسی دوسرے ملک میں بسنے والی نصرانی عورت سے شادی کرنا سوال کیا گیا ہے میں جزائری ہوں اور الجزائر میں ہی رہتا ہوں ایک فلپائنی عورت سے تعرف ہوا جو کیتھولا کے عیسائی ہے اور متحدہ عرب امارات میں رہتی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اس نے مجھے متحدہ عرب امارات آ کر شادی کرنے کا کہا ہے تو کیا میرے لیے یہ شادی کرنا جائز ہے شادی کے بعد میں اسے اسلام کی دعوت کیسے دوں مجھے علم ہے کہ وہ شرط رکھے گی کہ ملازمت کرتی رہے کیونکہ عرب امارات میں وہ کام کے ویزا پر آئی ہوئی ہے میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے السلام علیکم کہتی ہے اور میں بھی اسے وعلیکم السلام کہتا ہوں آپ مجھے ایسی کتابیں یا انگلش میں ایسی ویب سائٹس بتائیں تاکہ میں اسے اسلام کی دعوت دے سکوں الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول دین اسلام کسی نصرانی عورت سے شادی کرنے میں کوئی معنی نہیں صرف شرط یہ ہے کہ وہ عفت و عصمت والی ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا زبیہ تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا زبیہ ان کے لئے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جب تک کہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو منکرین ایمان کے عمال زائے اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں صورت المائدہ آیت نمبر پانچ یہاں محسنات سے مراد آزاد اور عفت و عصمت والی عورتیں ہیں لیکن اگر عورت عفت و عصمت کی مالک نہ ہو اور اس کے بوائی فرینڈ اور دوستوں جن کے ساتھ تعلقات رکھتی ہو تو دین اسلام ایسی عورت سے شادی کرنے سے منع کرتا ہے چاہے وہ اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہو یا مسلمان ہو اسی طرح دین اسلام میں یہ بھی ممنوع ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ہو یہ اس لیے کہ ازواجی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے اور نصب کو اختلاط اور ضائع ہونے سے محفوظ رکھا جائے اور تحمت و گمان اور اختلافات کے اسباب سے اجتناب ہو جو شخص کتابی عورت سے شادی کرے اس پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ اور مستقل طور پر اسلام کی دعوت دے یہ اس پر بیوی کا حق ہے اور اس پر واجب ہے اور یہ دوسروں کو دعوت اسلام دینے سے اہم ہے کہ اپنی بیوی کو دعوت دی جائے کیونکہ بیوی کا خاند پر بہت زیادہ حق ہے چاہے وہ اہل کتاب سے ہی تعلق رکھتی ہو اور ان اہم حقوق میں سے اسے اطاعت و فرما برداری کی دعوت دینا بھی شامل ہے اور اطاعت کی بنیاد اور اساس تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تیری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3009 دعوت الاللہ کا باپ بڑا وسیع ہے اس لیے آپ اسے اور دوسرے کافروں کو دعوت دین کی سعی اور کوشش کریں اور اس سلسلے میں آپ مساجد اور اسلامک سینٹر سے رہنمائی لے سکتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں موتبر اور سکہ اسلامک سینٹر سے رابطہ کریں اور ان سے صحیح اور مفید قسم کی کتابیاں اور کیسٹیں وغیرہ حاصل کریں جن میں حکمت اور بہترین طریقے سے دعوت الاللہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہو اور پسند کرتا ہو دوم جب غیر مسلم شخص کسی مسلمان کو واضح سلام یعنی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وہ علیکم السلام کہا جائے گا اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر 4,3,154 کے جواب میں گزر چکا ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتے ہیں اس حکم میں کتابی بیوی اور دیگر لوگ برابر ہیں کیونکہ نصوص عام وارد ہیں سوم ہمیں آپ کے سوال سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عورت سے تعلقات باتچیت کے ذریعے قائم کیے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اجنبی عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ باتچیت کرنا جس طرح کہ آج کل بکسرت ہو رہا ہے شرعان ممنوع ہے اس سے فتنہ و فساد کڑا رہا ہے اس لئے آپ اس سے شادی کے عظم کریں اور اس کی کوشش کریں یا پھر اس سے تعلقات منقطع کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے خیر و بھلائی میں آسانی پیدا فرمائے جاہے وہ جہاں بھی ہو واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودی ہے فتوہ نمبر 104-531 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ